بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر وہ دوسروں سے بیچیں تو کیا وہ بیچ سکتے ہیں اور ان سے خریدنا کیسا ہے وہ کسی بھی قیمت میں بیچیں کچھ نہ کچھ ریایت کے ساتھ ہی ملتا ہے وہ تو اس سلسلے میں مسئلہ ہی جاننا چاہیے کہ حکومت غریبوں کے لیے جو راشن فراہم کرتی ہے اس میں حکومت کی طرف سے جو ڈیلر ہوتے ہیں راشن کے ان ڈیلروں کے لیے پابندی آئد ہوتی ہے کہ یہ اشیاء جو بھی راشن دیتے ہیں چاول ہے یا دال ہے یا گہو بغیرہ ہے یہ اشیاء کارڈ والوں کو ہی فروخت کی جائیں جو راشن کارڈ رکھتے ہیں دوسروں کو وہ نہیں دے سکتے اس لیے راشن کا جو ڈیلر ہوتا ہے وہ خود مختار تاجر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ حکومت کا کارندہ یا وکیل ہوتا ہے لہذا اس ڈیلر کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ہاتھ میں فروخت کر دے خواہ وہ اسی قیمت پر دے یا زیادہ قیمت پر یا کم قیمت پر یہ اس کو اس کی اجازت قانون نہیں ہوتی ہے اور شرن بھی چونکہ وہ اس کا مجاز نہیں ہے اور وہ اس کا مالک بھی نہیں ہے بلکہ حکومت کا کارندہ ہے تو شرن بھی اس کی اجازت نہیں ہے جب اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کا دوسروں کے لیے راشن کارڈ والوں کے علاوہ کے لیے اس کا خریدنا بھی درست نہیں ہے یہ قانون کی بھی خلاف وردی ہے چوری بھی ہے دھوکہ دہی بھی ہے اور اصل حقداروں کے ساتھ حق تلفی بھی ہے اسی سے ایک مسئلہ اور نکل آتا ہے کہ جو آگن واری وغیرہ میں حکومت کی طرف سے اسکول کے بچوں کے لیے راشن دیا جاتا ہے دال دلیا دیا جاتا ہے اس میں بھی بعض دفعہ راشن بچ جاتا ہے تو وہ لوگ بھی پوچھا کرتے ہیں معاشر لوگ کہ ہم اس بچے ہوئے راشن کو کیا بیچ دیں خود استعمال کر لیں کیا کریں تو یاد رکھنا چاہیے کہ اسکول کے بچے راشن میں بھی یہ جو لوگ ہوتے ہیں ہیڈ ماسٹر بغیرہ یہ امین ہوتے ہیں حکومتی قوانین کی ریایت ان کے لیے لازم ہے اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو حکومت جس کو اجازت ہے اس راشن میں تصرف کرنے کی اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی تصرف کر سکتے ہیں بیچنا یا استعمال کرنا یا واپس کرنا جہاں تک معلوم ہے اسے حکومت کو واپس کرنا ہوگا یا اس کے علم ملانا ہوگا اس میں خود برد کرنا یا خود استعمال کرنا اس کی شران و قانونن گنجائش نظر نہیں آتی ہے ضرور ہے کہ جو راشن کارڈ والے اگر خرید کر لا رہے ہیں اپنے گھر پر اور کہیں سے ان کی امداد اور ہو گئی ہے لوگوں نے جو ہے ان کی ہاں غلہ اور پہنچا دیا اب انہیں راشن کے بجائے پیسے کی ضرورت ہے تو وہ مالک ہو چکے ہوتے ہیں یعنی راشن کارڈ والے جب راشن کارڈ اور کنٹرول لیٹ کی دکان سے لے کر خرید کر لاتے ہیں تو وہ مالک ہو چکے ہوتے ہیں پھر انہیں اختیار ہوتا ہے خود کھائیں دوسروں کو کھلائیں یا وہ بیج دیں ان کے لئے البتہ بیجنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن راشن کارڈ کے جو ڈیلر لوگ ہوتے ہیں وہ البتہ اس کے مجاز نہیں ہوتے اور انہیں اس کے اختیار نہیں ہوتا کہ وہ خود دوسروں سے بیج سکیں دونوں میں فرق ہے